بسم اللہ الرحمن الرحیم اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں بہت سارے میرے بھائی اور بہنیں اور میری ماں ایسی ہیں جو اپنی اولاد کی نافرمانی بے روحی سے بہت پریشان ہیں بہت بدحال ہیں اور اپنی قسمت کو کوستے اور روتے ہیں کہ وہ کون سا دن تھا کہ ہمیں اللہ نے یہ اولاد عطا فرمائی اور ہمارے لئے ایک عزمائش اور ایک علمیہ ہے کہ اب ہم نہ جیتوں میں ہیں اور نہ مرتوں میں ہیں ایسے لوگ پریشان ہوتے ہیں ایسے لوگ اپنے بچوں کے ذاتی فیصلوں پسند نہ پسند شادی طلاق اولاد یا اس شہر اس ملک اس گھر میں رہنا ہے یا شہر ملک یا یہ گھر چھوڑ کر اس ماں باپ کے توفے سے دور ہو جانا ہے ماں باپ کی نعمت سے محروم ہو جانا ہے ایسے لوگوں کے لئے ان کو کہنا بیکار سمجھانا بیکار ان کو رونا بیکار ان کے سراستے میں اپنے دپٹے اپنی پگڑیاں ٹوپیاں رکھنا بیکار کہنیوانا بیکار لیکن اللہ کی ذات سے منسلک ہونا رونا رابطہ کرنا جڑنا اور تڑپنا یہ نہ صرف آسان ہے بلکہ کارگرر اور کامیاب گر ہے وہ میں ارز کرتا ہوں اول آخر تین دن مرتبہ درود پاک کا احتمام ہو اور اس کے بعد ربنا حبلنا من اسوادنا ودغیاتنا 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 للمتقین اماما روزانہ اکتالیس مرتبہ ایک وقت مقرر کر کے پڑھ لیں اور کتنے دن پڑھ لیں گیارہ دن اور میکسیمم اکیس دن پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ بیٹا ٹھیک ہوگا یہ بیٹی ٹھیک ہوگی یہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے گا یہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے گی یہ گھر چھوڑنا چاہتا ہے چاہتی ہے نہیں جائے گا نہیں جائے گی یہ اپنی مجلی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور آپ کو اس فیصلے کے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیتا یا اس میں تبدیلی یا ترمیم کا ہرگز ہرگز اتیار دینے کے لئے اتیار نہیں تو یہ خود آئے گا کہ ماں جی اببا جی آپ جیسے کہیں گے ویسے کروں گا کروں گی اس کا معمول بنا لیں گھر کا ایک فرد بنا لیں دو بنا لیں سب بنا لیں کتنے بھی زیادہ لوگ کریں گے انشاءاللہ اس کا اتنا ہی فائدہ ہوگا بس آپ نے جہاں اور بہت سے نیک عامال کرنے ہیں اپنے نیک عمل میں اور نیک خواہشات تمنا اور دعاوں میں ہمیں اور ہماری ٹیم کو یاد رکھنا ہے اللہ پاک ہم سب کو سوکرو فرمائے کامیاب فرمائے اولاد کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمائے آمین